تحریک انصاف کے رہنما بیریسٹر فواد چودری کا کہنا ہے کہ عمران خان کو روکنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رہنما تحریک انصاف فواد چودری کا کہنا تھا کہ ہم نے نیازی سرویسز کی منی ٹریل بھی پیش کر دی یہ کمپنی عمران خان کی نہیں کیونکہ وہ شیر ہولڈرز نہیں ہیں اور ججز نے بھی کہا ہے کہ کیس ختم ہونا چاہیے جبکہ ہمارے مخالفین کو بھی اب لگتا ہے کہ ان کیسز سے کچھ نہیں نکلے گا اب مخالفین کی جانب سے جاری اکاؤنٹس استعمال کیے جا رہے ہیں اس موقع پر رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا جو باقی ایک یوز ہیں وہ مریم نواز شریف اور کیپٹن سفزر وہ یہاں پہ عدالت میں ایسے آتے ہیں جیسے وہ کوئی ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں چیمپینز ٹروفی جیتی ہوئی ہے انہوں نے یعنی چوری اور سینہ زوری کی اگر آپ نے کوئی عملی تصویر دیکھنی ہو تو جب مریم بی بی عدالت میں پیش ہوتی ہیں تو وہ تصویر دیکھ لی رہی ہے آپ نے کہا کہ میری سینچر لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں اس کے بعد اب آپ نے کہا کہ آپ کی ایک ارب روپے کی احساسیں ہیں اور عدالت آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ اور آپ کے بھائی تیس ہزار کروڑ روپے کے مالک کیسے بنے اس کی ٹرانزیشن کیسے ہوئیں اس کا جواب جو ہے گودے اور اس کا جواب بنے دینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے جانگیر ترین کی جانب سے آج عدالت میں پیش کیے گئے ثبوتوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مزید کہا صرف عمران خان اور جانگیر ترین ہی کے احساسے ہیں جنہوں نے اتنی کلائریٹی سے اور اتنے زبردست طریقے سے اپنے ریکارڈ کو پیش کیا اور منیس کیا بتایا ہو سکتا ہے اور بھی لوگ ہو جو اپنے آپ کو اس طرح سے انتصاب کیلئے پیش کر سکے جس طرح سے عمران خان نے اور جانگیر ترین صاحب میں پیش کیا ہے جانگیر ترین صاحب کے مقدمے میں آج جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جو اٹھارہ ہزار اکڑ زمین کاشت ہو رہی ہے اس کا ثبوت تھا کہ ملکیت کا ثبوت دیا جائے دس والیم کے اوپر جانگیر ترین صاحب نے اپنا تمام جو ریکارڈ ہے وہ سپرن کوٹ کے سامنے رکھا اور ثابت کیا کہ یہ اٹھارہ ہزار اکڑ زمین جس کا معاملہ تھا وہ اس کے وہ بیز ہولڈر ہیں اور مالک ہیں اور اس کے جو ٹیکس ہے جو پیش کر رہے تھے وہ ڈیولی اقانون کے مطابق کا جو پیش ہوا پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز، خبروں، تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پرگرامز سرف تین این ٹی وی پر